بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہے اوٹس کی ریسپی تو میں اس کو بریکفاسٹ میں بنا رہی ہوں اور یہ ویٹ لاؤس کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ میں ایسے نورمل ہی ہم پراتھے وغیرہ کھا کے اسے جو ہے ویٹ کافی زیادہ بڑھ گیا تو ہم اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اوٹس کی طرف چلتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ میں نے کتنے دن کھایا اور کیا اس کا ریزلٹ آیا لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اوٹس کیسے بناتی ہوں اس کے لیے میں نے لارج فلیک اوٹس دی ہے تو بہت قسموں کے اوٹس آتے ہیں کوک اوٹس بھی ہیں اور انسٹینٹ اوٹس جو ہوتے ہیں سٹیل کٹ اوٹس ہوتے ہیں تو ہر ایک کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو میرے پاس یہ میزرنگ کپ ہے اور میں تقریباً اس سے دو سرونگ بناتی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے بس یہ ایک کپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کا اس کا ٹیکچر یہ کوک اوٹس کی طرح بہت نرم بہت کل پاورٹری سا نہیں ہوتا تھوڑا سا ایسا ہے اور گری بھی گیا تھوڑی سی صفائی کرنے کے بعد پھر سے شروع کرتے ہیں صفائی کرنے تو پڑے گیا تو صفائی کے بعد شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے ہول گرین جو ہے وہ اوٹس ہیں تو میں نے یہ ایک کپ لے لیا اور اس سے میں دو سرونگ بناوں گی اس میں میں نے یہ ڈالا ایک گلاس پورا بھر کے پانے ڈال لیا اور تھوڑا سا اور میں اس کے اندر پانی اٹ کروں گی اگر تو کسی نے دودھ میں بنانے تو دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں میں شروع میں کچھ دن دودھ میں بناتی رہی تھی لیکن یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ easily digestible نہیں ہو جاتا میں اگر دودھ کے ساتھ اس کو بناتی ہوں تو مجھے اس میں بہت زیادہ issues ہو رہے تھے دودھ لے کے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ٹرائے کرتی ہوں کہ میں اس کو پانی میں بناوں اور پھر میں اس میں تھوڑا سا اینڈ میں دودھ ایڈ کر کے دیکھوں گی لیکن یہ بہت ہے چونکہ گرین اوٹس ہیں اور یہ انچنٹ اوٹس نہیں ہیں اس میں اسے پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے تو میں نے اس میں دو بلاس پانی ڈالا اور ایک کپ جو ہے وہ اس میں میں نے اوٹس آ لے تھے اب میں اس کو پکانے کے لئے رکھ دوں گی ہائے پہ میں نے چولا آن کر دیا ہے اور یہ تقریباً پان سے ساتھ میں میں پک جائے گا اچھا جب تک یہ بنے گا تب تک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کے اوپر کیا ایڈ کرنے والی ہوں تو میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹ ہے اس میں بادام ہے کاجو ہے اچھا اس کے لئے پاس یہ بیکنز ہیں چوپڈ پیکنز اور یہ جو ہے پمکن سیڈز سان فلاور سیڈز اور کشمش اگر کسی کو کھانی ہے اور یہ فلیکس سیڈز کا پاوڈر اور بلو بیری بنانا سٹاوبری جو بھی فروٹ ہو تو اس میں سے کچھ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کبھی کبھی میں سارا کچھ ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑا تھوڑا اور کبھی کبھی یہ ہے کہ جیسے دو سیڈز ہیں تو اس میں سے کوئی ایک آپ نے ایڈ کر دیا نٹس میں سے کچھ ایڈ کر دیا لیکن فلیکس سیڈز مست ہے فلیکس سیڈز پاوڈر بھی بہت ہیڈی ہوتا ہے یہ مست ہے اور ساتھ میں بنانا کیونکہ تھوڑی سے زیادہ مٹھاس چاہی ہوتی ہے باقی جو بھی اس میں ہم ایڈ کریں تو میں اب اس کو پرپیئر کروں گی میں اس کو بھی چوپ کر دوں گی اور ان کو بھی چوپ کر دوں گی بنانا کو چوپ کر دوں گی جب تک ہمارے اوٹس یہاں پر رہی دی ہوتے ہیں تو اب بھی میں اس کی پرپریشن کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ بیکگرونڈ میوزک بھی آپ سنیں میرے بچوں کے لگائی جھگروں کی جب تک یہاں پر یہ چوپنگ ہو جائے گی بہت باریک چوپ کرنے تو باریک بھی چوپ کر سکتے ہیں چوپر میں بھی کر سکتے ہیں اس کو جس میں ہم کوٹنے والا جھوٹا ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بہت خائن چاہیے یہ تھوڑا سا موٹا موٹا اس میں اچھا لگتا ہے یہ طرح سا آ جائے گا میں ہمیں سائٹ بھی کر دیتی ہوں تھوڑے سی کاجو یہ بھی رڈی ہو گیا بنانا چونکہ میں نے دو کپ دو سرونگ بنیں گی لیکن میں بنانا مجھے بیسے زیادہ پسندگی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا بنانا کھانا ہے پورا کھانا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر ویٹ لاؤس آپ کا نہیں ہو سکتا پورا بنانا اس میں دال دیا لیکن مجھے ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ میں نے سنا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ویٹ لاؤس کرنا ہے تو آپ کو اس میں جو سوٹ کرنا ہوتا ہے اس میں بنانا ہوتا ہے اس لئے چھوڑا سا بنانا ہوتا ہے باقی کو جو ہے ہم ریپ کر دیں گے تاکہ یہ کالا نہیں ہوتا تو اب یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا تھوڑا سا اس میں پر تک آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتی ہوں بہت پانی ہے ابھی بہت پاکے گا تو اس کے ساتھ یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اگر آپ کو اس کو ایسے ٹس کھانا ہے کچھ نہیں ایٹ کرنا تو ایسے بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس کو میں صرف پانی میں بنا رہی ہوں میں اس میں دودھ بھی نہیں ڈالا ہوا تو آپ دودھ ڈالیں جو تو پڑا ذرا فلیور اس کا اچھا ہوگا لیکن اگر دودھ نہیں ڈال رہے پانی ڈال رہے آپ کو اس میں کچھ ڈالنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ ڈالنا ہے چینی تو خیادت سے آپ نے نہیں ڈالنی اس کے لئے میرے پاس میپل سیرپ ہے میرے پاس آرٹیفیشل سویٹنر ہے اس کے لئے میں نے دھونڈا جو میپل سیرپ ہے تو یہ پیور میپل سیرپ ہے ہنڈڈ پرسنٹ اس کے انگریجنز میں بھی اگر میں چیک کروں تو صرف میپل سیرپ ہے تو میں یہ ایٹ کرتی ہوں سپلینڈا بھی ایٹ کر سکتے ہیں جیسے میں چائے پیتی ہوں تو میں اس میں یہ ایٹ کر لیتی ہوں لیکن اس میں مجھے میپل سیرپ کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے تو جب ہی تھوڑا سا زرب ہوگے گا تو میں اس میں لیکن سیرپ ایٹ کروں گے تو جب تک یہ بنے گا ساتھ میں چائے بنے گی چائے تو مست ہے میرا دماغ کیسے تعم کرے گا جس کو نہیں پینی ویٹ لوس کرنا ہے وہ بلیک بھی پی جائے جو جیسے چوڑے لکھ رہے گا چائے میں میں پسکتا ہوں چائے میں میں پسپلینڈر دو کپ ہیں دو کپ ہیں دو کپ ہیں دو کپ ہیں اوکی 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 تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ بلکل یہ آل موست ریڈی ہو چکا ہے اس کو تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ لگے ہیں میں بھی اس میں دو کپ دو ٹیبل سپون میبل سرپ ڈالوں گی اور آدھا کپ ڈود ڈالوں گی اور یہ آل موست ریڈی ہونے والا ہے میں اس میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی کوٹس کھا رہے ہیں تو اس میں آپ کو اتنے زیادہ پکانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتے ہیں میں شروع میں کوئی کوٹس کھا رہی تھی لیکن اس سے یہ تھا کہ بھوگ بھی بہت جلدی دوبارہ لگتی تھی اور جب میں نے اس پہ تھوڑا سی ریسرچ کی تو وہ کوئی کوٹس اتنے زیادہ آپ کی صحت کے لیے حاصل سے بھی صحت کے لیے بھی اور ویٹ لاؤس کے لیے بھی کوئی اتنا زیادہ بینیفٹ اس پر آپ کو نہیں آتا جتنا اگر آپ کوئی دوسرے کائن آف اوٹس یوز کر رہے ہیں لیکن اس کا صرف ایک ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوکنگ ٹائم زیادہ زیادہ ہو جاتا ہے تو بیسی آل موست یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں اس کے بعد اب اس کو نکال ہوں گی کیونکہ ابھی بلکل ڈرائی نہیں کروں گی کیونکہ جب جب تھنڈا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جاتا ہے تو it's ready now میں نے کوکنگ دا کہ دو سرونگ ہے اس کی اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں ایک سیڈ ڈالوں گی تھوڑا سی نڈز ڈالوں گی لیکن آج میں کیونکہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس نے میں سب کچھ اس میں ایڈ کر دوں گی تو میں نے اس میں پیکنز ڈال دیئے تھوڑے سے سن فلاور سیڈ ڈال دیئے اور یہ پمکن سیڈز ہیں تھوڑے سے اس میں پمکن سیڈ ڈال دیئے میں نے اس میں اس سیڈز کا بہت اچھا جو تھوڑا سا اس کی کرنچنس ہوتی وہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہ فلیکس سیڈز کا پاورر ہے تو یہ تقریباً جو ہے وہ چھوٹا میرا ٹی سپون سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹا سا چمچ ہے تو وہ ڈال دیا اور کشمش ہے بلو بیری ہے اس میں سے جو بھی ڈال دیں اور جو میں نے ساتھ میں چاپ کیے تھے کاجو میں نے چاپ کیا تھا اور بادام میں نے چاپ کیے تھے تو اس میں اگر کوئی ٹرائے کرنا چاہتا ہے تو اس میں سے کوئی ساپی ڈال لے جو بھی مرضی ہے تو کچھ بھی جیسے میں میرے پاس بنانا نہ ہو جیسے میں میرے پاس بلو بیری نہ ہو جن میں بس ٹاوبریج ڈال دیتی ہوں جن یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں ڈالتی صرف ایسی بنا لیتی ہوں تو یہ ریٹی ہو گئی بس اس کو اب میں مکس کروں گی ٹھنڈا ہو جائے گا تو تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا یہ اور بس ریڈی اور یہ والا جرہ ایک خوبصورت پریزنٹیشن والا اور ایک وہ دوسرا والا جو نورمن عام ہم گھر میں کھاتے ہیں بغیر پریزنٹیشن کے تو ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا آپ خیال رکھیں اللہ حافظ